اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل پھیر خرید سے ہوں گے اور اپنے زندگی برپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا دنیا کے تمام جتنے بھی مسالک سے جو وہ تعلق رکھتے ہیں مسلمان ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے مطلب آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ عقیدہ ختم نبوت پر ہر ایک مسلمان کا جو ہے وہ پختہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو جیسے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا آپ جو بھی نبی آئے گا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے تو یہ بات تو ایک ہوگی اب میں آتا ہوں جو پیر پرست لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پیروں کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے کہ وہ فلان پیر نے یہ موجزہ کیا یہ کیا موجزہ دکھائے تو اب پیروں کا سلسلہ تو کہیں نہیں نکھا واقع ہے جی پیروں کا سلسلہ بند ہو گیا یا تو یہ جو عبداللہ شاہ غازی صاحب تھے یا گولڑا شریف آرے پیر تھے مطلب لاکھوں پیر ہیں دنیا میں ان کی کوئی کتاب میری نظر سے یا کسی نے بولا ہو کہ یہ پیروں نے یہ بولا ہے کہ جی اب یہ پیر آخری تھا ہمارا اس کے بعد کوئی پیر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پیر تو آج بھی موجود ہیں تو وہ پہلے تو جندو کو مردہ کر دیتے تھے پیر بڑے بڑے موجزہ دکھاتے تھے ہمارے ہاں بھی ہمارے گاؤں میں تو وہ ہمارے اپنی زبان میں بولتا ہے کہ بٹا پٹیاں پیر نکلنا آیا دربار ہے ٹھیک ہے تو پیروں کی برمار ہے ہماری طرف تو وہ پرانے بزرگ بتاتے تھے کہ وہ یہ موجزہ کرتے تھے کوئی کیا کرتا تھا کسی کے گھر سام بچھونی آتے تھے کوئی جو ہے وہ آٹھا پیس کے دے دیتا تھا چکنیاں چلتی رہتی تھی چوبیس چوبیس گھنٹے بارا بارا سال تک چکنیاں چلتی رہی تو مطلب ایسے موجزات سے بڑے ہوئے ہیں پیر تو اب مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کے پیر تو موجزے دکھاتے تھے تو آج کے پیر کیوں نہیں موجزات دکھا رہے مطلب یہ کیا پیرو کا وہ وہ موجز والا سلسلہ ختم ہو گیا کھٹولے اڑ کے جاتے تھے چرپائی جس کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ پیر ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پانچ وقت نماز جا کے مکہ اور مدینہ پڑھ دے تھے تو اب یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھے یہ پیر پرست جو لوگ ہیں وہ اس کا ضرور جواب دیں کہ آج کے دور کا پیر اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کہ پیر مہر علی شاہ نے جو ہے وہ کسی انگریز کو مسلمان کیا وہ اس نے اسلحہ پکڑا ہوا تھا پسٹول وغیرہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ کیا تسبیح پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں تو انگریز نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا پیر مہر علی صاحب نے کہا کہ یہ جی میرا اسلحہ ہے جیسے وہ تمہارے جیسے پسٹول سے بندے مارتے ہو یا کوئی چیز مارتے ہو یہ تسبیح جو ہے وہ زندہ کرتی ہے تو وہ انگریز نے اوپر فکتہ بیٹھی تھی درخت پر وہ مارا فائر وہ بھاگتا نیچے آکے گری مر گئی تو پھر پیر مہر علی صاحب نے وہ تسبیح اس کے اوپر گھمائی تو وہ اڑ کے پھر واپس جا کے بیٹھ گئی تو ایسے موج سے آج کیوں نہیں ہو رہے وہ کون سے جو تھے پیر مجھے نہیں بتا کہ جنہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بارہ سال کے کتنے سال وہ جو بھراد جو ڈوبی ہو تھی وہ زندہ کر دی تھی اور اسی حالت میں تو یہ آج میرا سوال یہ ہے کہ یہ موج سے آج کیوں نہیں ہوتے کیا یہ پیری کا سلسلہ مطلب ختم ہو چکا ہے کہ آپ وہ آخری پیر تھے اس کے بعد کوئی موجزہ نہیں دکھائے گا یا انہوں نے کچھ ایسا اپنی کتابوں میں یا کچھ ایسا بول کے گئے کہ جی اب میرے پہ یہ پیری والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب جو ہے وہ کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا تو پھر جو آج کال کے پیر ہیں یہ پھر کس کٹیگری میں آتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جی تلویدہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دنیا کی کسی بھی کسی بھی فیلڈ کسی بھی کام کے والے سے آپ بات کرنا چاہیں حدیثیں موجود ہیں مطلب زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ سے لے کے بڑے سے بڑے سٹیپ تک اب آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں صحیح حدیثیں موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کریں تو آپ کو صحیح ایمان میں اسلام کی سمجھ آ جائے گی جا زدہ اللہ حافظ